سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماؤں بہنوں میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو مجون آکر کرہ کے بارے میں بتاؤں گا عمری مجون آکر کرہ مردانہ ٹیمک کے لیے مردانہ شاہوت کے لیے اور سستا مجون ہے باقی جیسے کسطوری مجون مینگ مجون ہے مدانہ ٹیمک والے مجون ریگ مائی گولڈ ہے مینگ م مجون ہے یہ آکر کرہ مجون جو ہے یہ صرف مردانہ ٹیمک کے لیے ہے مردانہ شاہوت کے لیے ہے عوضو تناسل کے پٹھوں کے لیے ہے عوضو تناسل میں انتشار نہیں آتا رنگیں باندھ ہوگی ہیں ان کے لیے ہے اور اس کا جو تعلق گردے کے لیے بھی فید مند ہے دل کے لیے بھی فید مند ہے لیکن اس کا جو سو فیسر رزلٹ ہے وہ مردانہ ٹیمک اکثر مردے کہتے ہیں شاہوت آتی ہے شاہوت آ جاتی ہے لیکن ٹائمک ایک منٹ بھی نہیں ہے آدھا منٹ بھی نہیں ہے قریب جانے سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ عمری مجون آ کر کھرا پندرہ ہزار پیکی پچپن گرام کی اس کی پیکنگ ہے اور یہ روزانہ بھی کھا سکتے ہیں آپ روزانہ بھی کھا سکتے ہیں کالی میرچ کے برابر اور اگر آپ کبھی کبار کھانا چاہتے ہیں کہ جس دن ہم بستری کرنیوں اس دن آپ پندرہ سے دس سے پندرہ گھنٹے پہلے آپ چنے کے برابر ایک گولی لے لیں تو آپ کے ٹیم کے لمحات بہت اوپر اور جن کی ٹیم اگر بلکل ہی نہیں ہے اور دوائیاں کھا کھا گئے تھاکا گئے آکا گئے وہ اس کی مقدار روزانہ لیں کالی میرچ کے برابر اور اس کا نسخہ میں اگلی ویڈیو بتا دوں گا جو خود بنانا ہو تو آپ خود بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشہ نہیں کوئی سٹیل آئی نہیں کسی قسم کا اس میں کوئی مزر چیز نہیں کشتہ وغیرہ نہیں ہم ڈالتے یہ پیور دیسی جڑی بوٹی سے بنا ہوئے اگلی ویڈیو میں سارا نسخہ بھی میں بتا دوں گا اور میڈیکل کی دوائیاں جو ہیں ہومیوں کی دوائیاں ہیں یہ اندر سے نکالنے والی دوائیاں ہیں اندر سے نکالنے والی دوائیاں ہیں لیکن واہ یہ جڑی بوٹی سے بنی ہوئی دوائیاں جو بندے کی دوبارہ گروت کر دیتی ہے دوبارہ اندرونی طور پر ہاتھ رسی کر کر کے مشتدنی کر کر کے عزو تناسل کی رگیں مر گئیں عزو تناسل کی رگوں میں انتشار نہیں آتا یعنی جب آپ کا دل چاہتا ہے ہم بستری کرنے کو شاہوت نہیں آتی دل کر رہا میں ہم بستری کروں شاہوت نہیں آرہی اگر تھوڑی بہتی ڈیلی سی شاہوت آئی ہے تو فورن ریلیز ہو گئے ایسے مردوں کے لیے ہے اور اندرونی طور پر عزو تناسل کی نشروما بھی ہوگی سے عزو تناسل کی گروت بھی ہوگی سے اور اندرونی طور پر جو ہاتھ رسی کر کے مشتدنی کر کے عزو تناسل چھوٹا ہو گیا سکر کے اندر چلا گیا جو اللہ نے منع دی ہے اس سے بڑا تو نہیں ہوتا جو سکر کے اندر چلا گیا وہ باہر آ جائے گا اور اس سے سب سے بڑا فیرہ جب آپ کا دل کرے گا ہم بستری کریں اس مجون سے مجون آ کر کہا سے کیا ہوگا آپ کا دل کرے گا ہم بستری کرنے کو فوراں شاہوت آ جائے گی اور شاہوت ٹوٹے گی نہیں اور جن کو کوئی دعائیاں اثر نہیں کرتی وہ یہ تقریباً پچپن گرام کی پیکنگ دو مہینے چلتی ہے دو سے ڈھائی مہینے چل جاتی ہے اور دو مہینے لگاتار کھا لیں دوبارہ شاہوت کی کمی آئے گی نہیں دوبارہ اتدال کے ساتھ چلیں دوبارہ شاہوت کی کمی ٹیم کمی دوبارہ ہوگی نہیں اور یہ پندرہ ہزار پیکی پیکنگ ہے کسی میرے بھائی کو ضرور تو کارل ورسپ نمبر اوپر آرہا کال کریں ورسپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے دوائی دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی اسی طرح ہمارا پچاس دن والا کورس ہے صبح شام کا کیپسول ہے مجون ہے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہیں اندرونی طور پر کوئی منی نہیں ہے منی کی مقدار کم ہے منی رکیق ہے منی پتلی ہے ان کے لیے یہ پچاس دن والا کورس ہے اور صبح شام کا کیپسول ہے مجون ہے پہلے دن سے جب آپ کھائیں گے یہ پچاس دنوں ٹینشن بوجل پند تھکاور نہیں رہے گی شاہوت بہت اوپر جل جائے گی ٹیمگ آپ کی بہت اوپر جل جائے گی اور مستگر سٹرونگ ہو جائیں گے پٹھوں کا درد ہے اور جسم کا درد ہے پورا جسم کمزور ہو گیا ہاتھ رسی کر کر کے پورا جسم ویک ہو گیا ہاتھ رسی کر کر کے ان کے لیے پچاس دن والا کورس ہے تیس ہزار پیکہ داس پرسن ڈسکونڈ ہے اس کے ساتھ تائیس ہزار پیکہ ملے گا اسی طرح ہمارا چالیس دن والا کورس ہے یہ یہ گیارہ ہزار پیکہ ہے اس کے ساتھ داس پرسن ڈسکونڈ ہے اس کے ساتھ صبح شام کا کیپسول ہے تلہ ہے مجون کی ڈبی ہے اور یہ گیارہ ہزار پیک ہے داس پرسن ڈسکونڈ ہے ستائیس دار پیکہ یہ بھی اندرونی طور پر اگر آپ زیادہ کمزور نہیں ہیں زیادہ ویک نہیں ہے تو چالیس دن والا کورس کر لیں اگر آپ زیادہ ہی کمزور ہیں زیادہ ہی ویک ہیں تو پھر پچاس دن والا کورس کر گیا مکمل صحت بحال ہو جائے گی مکمل صحت آپ کی اوپر چلے جائے گی اور پچاس دن کے اندر اندر آپ شادی کے کاب جو کہتے ہیں ہم شادی شادی کے نام سے گبراتے ہیں ان کے لیے پچاس دن والا کورس ہے اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کے لیے پچاس دن والا کورس سے جراسین بھی اوپر جائیں گے شہوت بھی اوپر جائے گی ٹیمل بھی اوپر جائے گی اور اس کی عورت جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اس کی عورت مجونے نسا اور زافرانی کیپسول کھائے اس سے اس کا لکوریا ختم ہو جائے گا اور اس کی ٹانگوں میں درد کمر میں درد وہ ختم ہو جائے گی اور مرد اس کا پچاس دن والا کورس کرے دونوں کٹھے کریں انشاء دوائی کے دوران ان کے گھر میں خوشی آ جائے گی اسی طرح میری بیٹیاں میری بہنیں ابھی مجونے نسا کا جو میں نے بتایا بائی آبادی کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں ہڈی کا روگن پشاپ کے راستے آنا شروع ہو جاتا ہے ان کے لیے ہمارا مجونے نسا اور زافرانی کیپسول ہے سات ہزار پی کی پیکنگ ہے اگر پرانا ہی لکوریا ہو گیا ہے زیادہ ہی پرانا لکوریا تو پھر ڈبل کیپسولوں کے ساتھ پندرہ ہزار پی کی پیکنگ ہیں کسی میرے بھائی بین کو ضرورت و مگوا سکتا ہے کبز کی دعا ہیپٹیٹسی کی دعا خارش کی دعا گردے کی درد کی دعا اور جسم دردوں اور سکون کی دعا یہ پانچ قسم کی دعا ہماری بالکل فری ہیں فی سبیل اللہ ہیں کسی میرے بھائی بین کو ضرورت و مگوا سکتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بڑھنے بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹراغرام اور فیس بک کا مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت لیے بیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی سکس ہو جا یہی تجھ کا دن ہے رہوں سب سے آلہ وہ زینت نیرالی وہ فیشن نیرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی ہی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا برہا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا قبر کے نشانیں مر جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا انا کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ڈھار سارا اللہ تعالیٰ فرماتے جا ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو ان کی ٹوٹی ناز والی نازک آداؤں والی خوبصورت عورتیں تھی کہاں چل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے تو میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جی چاہے یا نہ چاہے دل کرے یا نہ کرے ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اتنا ہے اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں یا اللہ جتنا ان آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات اور اللہ کے حکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندیking گزاریں نبی پاک صلی علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان وہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس کا زبان کا بول اچھا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اہل و ایان ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں اپنے لئے ہدایت کی دعا کریں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہل بیعت کی محبت مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے کی محبت مانگیں اہل بیعت کی محبت مانگیں دنیا آخر کے بیرے پار ہو جائیں گے اللہ جلی شان مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تافرمائے وما علینا اللہ البلاغم بین السلام علیکم